ایسی بسی حکمانی ہو جہاں قانون کی ایسی اکبس کی بسا میں بہی کی شان ہے میں بہی ہر پورا میں لے بہن کا موت ہے اسلام علیکم ایف ایم ون ون کراچی سے نیب سندھ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ربیہ اکرم اور خلیل چنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ہمارے گراؤنگ فلور سٹوڈیو سے اور اس کے لیے یقینا ہم اپنے ساتھیوں کے تعاون کے ممنون ہیں آج ہمارے ساتھ قومی ادارہ براہ احتساب یعنی نیشنل اکاؤنٹبلیٹی بیورو کی نمائندگی کے لیے یونس خان صاحب موجود ہے جو کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہے انویسٹگیشن سے اور نیب سندھ سے ان کا تعلق ہے یونس خان صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور چنہ صاحب کی جانے سے بھی بہت شکریہ یونس خان صاحب ہم جا آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے اوام کے اس پروگرام میں آپ تشیف لائے اور وقتاً فوقتاً یہ پروگرام نشر ہوتا رہتا ہے اور اس سے استفادہ بھی کرتی ہے اوام یقیناً آپ جو معلومات فرام کرتے ہیں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اوام کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ سے وہ سوال پوچھیں جو اوام کی دل کی آواز ہے یا اوام جو مسائل محسوس کرتے ہیں تو ربیہ صاحب اور ہم موجود ہیں اور سچی بات یہی ہے کہ ایف ایم ون ون اور ہمارے جو تمام ساتھی ادارے ہیں ان کا یہی ایک مقصد ہے کہ مفاد عامہ کے لیے پبلک سروس کے لیے پروگرام نشر کیا جائیں اور اس سے زمن میں میں ایک نمبر بھی آپ کو بتاتی چلوں لسنرز اگر آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام تو آپ 021-9923-1238 پر ہمارے اس پروگرام کے دوران میں اگر کوئی سوال لکھوانا چاہیں تو اس نمبر پر ضرور لکھوائیے گا ہم کوشش کر کے یونس خان صاحب سے معلومات حاصل کریں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی طلب کرنے کی کوشش کریں گے یونس صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آپ کی دفتری مصروفیات بہت ہوتی ہیں لیکن اپنا ایک چھوٹا سا تعرف ہمارے لسنرز کے لیے پیش کریں کب سے آپ آبستہ ہیں نائب سے جی میں پہلے تو ریڈیو پاکستان کا شوریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے قومی تساب بیروں کو اس آگہی کے سلسلے میں نوکہ فرام کیا اور اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نائب ہیڈکوارٹرز میں ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز ڈیپٹی ڈیریکٹر والنٹی ریٹرن ڈیپٹی ڈیریکٹر ای سی ایل اور اب نائب سنگھ میں ڈیپٹی ڈیریکٹر انویسٹیگیشن کے بھی بہت ساری ہوں گی جی بالکل کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے کہ ملک میں کرپشن کا اور بدنوانی کا تدارک کیا جائے تو یقین ہے اس کے لیے انہوں نے تو تغدوگی ضرورت ہوتی ہے آج کل یہی ایک سب کی زبان پر کرپشن اور یہ تمام چیزیں جبکہ پرانی بات ہے پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کرپشن اور نائب کا جو وجود ہے اس کی وجہ بھی شاید بنیاد یہی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو تو آپ کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کافی عرصے سے مختلف جگہوں پر پوسٹٹ رہے اور کام کیا ابھی بھی کر رہے تو آپ کے تجربے میں کیا بات آئی ہے کہ لوگوں کا عوام کا جو رجحان ہے نائب پر کتنا اعتماد ہے نائب نے کتنی اچیومنٹ حاصل کی ہے اور مزید آگے کیا کرنا ہے اور تھوڑا سے اضافہ اور کرتی چلوں جو سامین پہلی بار یہ پروگرام سننا ہے جن کو نہیں پتا تو وہ بھی بتائیے کہ ہے کیا اس کے کیا غراز و مقاصد ہیں اصل میں نائب ایک ایسا قومی دارہ ہے جس کو ایک پرائم فریضہ سنپا جائے کہ وہ بدنوانی کا تدارک کرے تو اگرچہ کہ اعتصاب اور کرپشن کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس میں انتہائی محلط طلب اور کامشوں کی ضرورت ہے لیکن جو نائب کا کانون ہے یہ ایک جامل کانون ہے جو کہ انیس سو ناملے میں نافذ کیایا اور نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی آرڈینس یعنی کونی اعتصاب کا کانون یہ کہلاتا ہے اور اس میں نائب کی جو خصوصیت ہے کرپشن کا بدنوانی کا تدارک کرنے کے لیے وہ اس کی تین قسم کی ایک حکمت اعمل ہے جس میں نائب نہ صرف اگاہی عوام کو فرام کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جرم کی روک تھام کے لیے بھی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کے باوجود بھی بدنوانی کے جرائم واقع ہوں تو پھر ان کے لیے نفاظ اور کامیوں کی عمل درامت اور سزاؤں کے لیے بھی کامشیں گرتا ہے اچھا آگے ہی کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں کیا آپ کے سورسز ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے آگے ہی کا کیا آپ کا حوال بنتا ہے اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کے کامش شکینا ہے اس میں کیونکہ بدنوانی ایک معاشرتی برائی میں ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کوئی کالوجیز یونیورسٹیز جو جامعات ہیں وہاں پہ کردار کو بہتر بنانے کے لیے کریکٹر بیڈلنگ سوسائٹیز میں بنائیں گئے ہیں اسی طرح علیرنس کے لیے عوام کے لیے مختلف پبلک میسیجز جس طرح کے ریڈیو ٹی وی کے پروگرامز اور یہ سارے کیا جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں ایک آگلی دی جائے کہ اگر کرپ شرم کو نہ روکا جا تو یہ ہمارے لیے ایک نحصور کی صورت میں معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور اس کے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بلواستہ یا بلاواستہ نقصانات ہیں وہ عوام کے لیے جو سہولیات ہیں ان کی فرانی پر اثر انداز ہوتا ہے ان کے میڈیکل ان کے اور جو دن آئے روز مرہ کی زندگی اس کے لیے بہت زیادہ متاثر کن ہے آپ کے خیال میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے جی بالکل میڈیا یہ جو آپ لوگوں کی کامشوں کو بھی ہم سراتے ہیں کہ جو عوام تک کی بات پہنچائی جائے کہ اس کو نظر انداز کرنا اور یہ سمجھنا کہ کرپشن اور بدنوانی صرف اور صرف ایک تھیوریٹیکل یا ایک نظریاتی چیزی ایسا نہیں نہیں بلکہ اس کے آئے روز ہمارے جو گورنمنٹس کے اور مسائلوں پر اثرات ہوتا ہے اچھا ملی صاحب یہ فرمائی ہے کہ جیسے میب کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں عام آدمی اس سے کس طرح سے مصطفیق ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ کس کے لیے میب کا ادارہ جو کام کر رہا ہے مسائل کے طور پر اگر کوئی ایک بندہ ایک شخص ذاتی اس کا کوئی مسئلہ ہے تو کیا وہ میب تک پہنچ سکتا ہے میب کو اپنا کیس بلک کر سکتا ہے اس کے لیے کیونکہ میب نے اپنے اس کے لیے اطاروں کو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں محل کے طور پر ایک پولیس سسٹر میں یہاں پر ادارے چاہے ہیں تمام چیزوں موجود ہیں مدلیہ وقننہ تمام قدارے ہیں لیکن اس کے با حدود بھی میب ایک اہم قدار ادا کر سکتی ہے وہ کیسے کرے جی اصل میں میب نے اس پر سب سے جو ایک امپورٹنٹ اور ایک اہم قدم لیا ہے وہ عوام کو اپنی تک رسائی کا موقع دی ہے اور اس کے لیے میب نے ایک انیورسل ایکسس نمبر بھی دیا ہوا جو میں بھی آپ کو پروگرام نہ بتا دیتا ہوں تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ وہ اس فون کے ذریعے سے اپنا مسئلہ ڈریکٹلی نیپ کے حکام تک پہنچا سکتا ہے کس اصل کے مسئلے اس دیکھیں بدنوانی میں دیکھیں بدنوانی میں اگر کوئی سے کوئی آپ سے رشوت طلب کر رہا ہے کسی معاملے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی نہیں تو انڈرکر کیل کا ایک ادارہ موجود ہے سن میں اصل میں دیکھیں جو مختلف ادارے موجود ہیں ان کے مختلف قوانین کے تک مختلف اختیارات ہیں کئی لوگوں کے پاس عوام کے کھائیوی رقم یا عوام کا غبر کیا پیسہ واپس لینے کی شک ان کے قوانین کی موجود نہیں ہے جیسے کہ ایف آئی اے ہے وہ ان کو سزا تو دلوائے سکتی ہے لیکن اگر کسی نے کوئی پلوٹ لیا اور اس کے ساتھ کسی سوسائٹی میں ہوسن سوسائٹی میں فرود ہو گیا تو اس کی رقم اس کو واپس نہیں دلوائے جا سکتی ان کے قانون کے تحت جبکہ ہمارے قانون میں ایک سیکشن ہے جس کو پچیس اے اور پچیس بی اس کے تحت ہم گے رقم مختلف جو ملزمان ہیں ان سے واپس لیتے ہیں اور پھر عوام الناس تک ان کو واپس پہنچایا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ ابھی تک جو نیب کی اوورال ریکوریز ہیں جو انہیں ہم نے کی ہیں وہ عوام کو پتا ہونا چاہے کہ دو سو چھاسی ارب روپے سے زیادہ کی رقم نیب اس ٹیم تک جب سے بڑی ہے وہ رقم خرام سے اکبر کر چکی ہے جی اور اس میں کیونکہ جو زیادہ تر پاکستان میں اس ٹیم فرارڈز اور مسائل لوگوں کے چل رہے ہیں اچھا ایک چاہے بات تھوڑی سے وجہ کرنے دی جائے گا کہ یہ جو آپ دو سو چھاسی ارب کی بات چل رہے ہیں وہ کن اداروں سے واپس کیے کن لوگوں سے واپس لیے ہیں یا واپس کر کے کونی خزانے میں ڈالے ہیں یا ان لوگوں کے جو متاثرین ہیں انہیں ادارے ہیں تو اس میں جو حکومت کے رقم ہوتی ہے خرد برد کونٹیکٹس میں یا مختلف ٹھیکوں میں جو ہو جاتی ہے وہ بری قدر ہوتی ہے اسی طرح جو لوگوں کے ساتھ فوریکس کے سکیم ہو جاتے ہیں ہاؤسنگ میں پلوٹنگ ہوتی ہے اس میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دائی کے کام ہوتے ہیں وہ پیسے بھی اس میں شامل ہیں اسی طرح وہ چیزیں جو کہ گورنمنٹ کے فنڈنگز ہیں یا ان جی اوز ہیں جو لوگوں کے نام پہ مختلف قسم کی فنڈنگ لے لیتے ہیں لیکن بعد میں اس میں ضمن کرتے ہیں وہ رقم بھی شامل ہے تو یہ ایک مکمل جامعہ فگر میں نے آپ کو بتایا جو کہ جس میں مختلف متاثرین کو دیئے گئے پیسے اور وہ تمام رقم شامل ہیں گویا انفرادی بھی اور سرکاری طور پر جبانی مجھلی داروں پر میں یاد آیا کہ انجیوز پاکستان میں بہت انجیوز کام کر رہی ہیں اور بہت کے فنڈنگ بہت ہوتی ہے یہاں تحصیب ہوتی ہے تو یہ تو عام بات ہے جب انجیوز کام کرتی ہے وہ اس سے عام پبلک متاثر نہیں ہے ان کے کام اسے مطلب جو کام ہونا چاہیے فائدہ نہیں اٹھا پاتا یا فائدہ نہیں دیتے یا مثال کے طور پر جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں ہوتا آپ نے ایک بہت باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ حکومت پاکستان کے نہیں ہیں اس لئے ہم اس میں جواب بھی نہیں دیں میں آپ سمجھ کیوں اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر فنڈنگ ایسی ہوتی ہے جس میں ہم نے ریٹن بیک کے بھی معاہدے سائن کیے ہوتے ہیں کوئی بھی کسی بڑے ادارہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ بلا وجہ کسی انجیو کو فنڈنگ نہیں کرتا تو اگر وہ انیٹڈ ڈیشن کے زیرے اثر کام کر رہے ہیں تو ان کے قوانی ہوتے ہیں اور اگر اس میں حکومت کی کوئی لائیبیلیٹی ہے اور حکومت نے اس کے اندر کسی معاہدی میں سائن کیے ہیں اور اس میں کوئی غبن ہو جاتا تو بعد ازاو اس میں نے صرف ہماری بدنامی ہوتی ہے بلکہ حکومت کو اس کا برڈن گیئر کرنا پڑتا اور وہ لون کی شورت میں یا مختلف صورتوں میں دیئے جائے فنڈز ہوں ان کو ریٹن کرنا پڑتا یہ تو بلکہ صحیح کا آپ نے لیکن میرا اشارت تھوڑا سا اور مختلف تھا کہ کوئی ایسی انجیوز تو میں نے کہا بہت سارے انجیوز جہاں کام کر رہی ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسے کیسز آئے ہیں جو انجیوز کے خلاف شکایتیں ہو اور اس کا پر صدب آپ گواہ ہو جو بلکل پشاور میں جو ہمارا خیبر پختنخواہ ریجن ہے وہاں پہ ہم نے مختلف ایسے انجیوز کے ہمارے پاس آئے ہیں جس میں فنڈنگز ہیں جیسے کہ ایسے ایٹ کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں انہیں ایسی فنڈنگز ہیں اور وہ لوگ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو فنڈز ہم آپ کو دیتے ہیں کام کو ان کے اوپر کام ہو اور ان کے اوپر ان کو کسی قسم کی بدونوانی سے بچا آ جائے تو نیاب نے نہ صرف ان کیسز کو ٹیک اپ کیا ہے بلکہ وہاں پہ ریکنگریز بھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے قانون کے تحت اگر ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس شخص کے لیے یہ بواقع فران کیا جاتے ہیں کہ وہ اپنا جڑن تسلم کرتے ہوئے ہمیں وہ رقم واپس کر دے اور وہ اس قوم دوبارہ اس کے بنی فشری جو اس کے ہٹ دار ہے اس تک واپس پہنچائے لسنرز آپ ایف ایف ای ون ون کراچی سے نیاب سندھ کا خصوصی پروگرام سن رہے ہیں آگئی کے حوالے سے تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ ہمارا جو یہ قومی ادارہ برائے احتساب ہے کیا کام کر رہا ہے اور آج ہمارے ساتھ ڈیپٹی ڈائریکٹر انویسٹگیشنز آپریشنز نیاب سندھ یونس خان صاحب موجود ہیں اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ چاہتے ہیں کہ اس کا پوری طور پر آپ کو جواب مل جائے تو سوال لکھوائیے ہمارے نمبر 02199231238 پر یقیناً یونس خان صاحب اس کا جواب بھی دیں گے یونس خان صاحب نیاب کی آپ نے ایک مجموعی کارکردگی تو پیشکی میں چاہوں گی کہ چونکہ ہمارا پروگرام کراچی اور اس کے گردنہوہ میں سنا جا رہا ہے تو سندھ کی جو خصوصی طور پر کارکردگی رہی ہے وہ کیا رہی ہے ریکاوریز کی یا کیسز کی جو پراغرس ہوئی ہے جی اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیاب میں تقریباً ہمیں 2521 مختلف شکریات نصول ہیں پچھلے چھے ماہ میں گزشتہ چھے ماہ کی ہے جے جے صرف یہ گزشتہ چھے ماہ کی ہے اسی طرح اس کے اندر ہم نے ہمارے کامین کے مطابق ان کو کمپلینٹ ویریفیکیشن یعنی شکاویات کی تصدیق کے عمل سے گزارا جاتا ہے جب اس میں سے تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو انکوائری یا تفتیش کے مراحل میں مزید آگے بڑھا دیا جاتا ہے تو اس سلسلی میں جو ہم نے کمپلینٹ ویریفیکیشن یعنی تصدیق کی وہ 57 ہیں اور اسی طرح ہم نے 69 ہیں اور اسی طرح فردر جو انیلیسٹیگیشن اتورائز ہوئی ہیں وہ 39 ہیں اور اس کے علاوہ جو ریفنسز ہمارے اس دوران میں اس صرف دوران میں میں کراچی میں فائل ہوئے ہیں ان کی کراچی میں تعداد 16 اور ہیدر آباد میں ان کی تعداد 12 ہے تو اس طرح جو سزائیں اور ریکووریز کا جو پروسس ہے اس میں تقریبا جو امانٹ صرف 6 منٹ کی ہے وہ 68 ملین وپیز ہے جو ان کی سند سے ریلیٹیڈ ہے اور جو ان ڈائریکٹ ہم اس کو سیٹلیمنٹس یا ریکووریز کا نام دیتے ہیں وہ 202 ملین ہیں تو ہماری اوور آل جو ریکووریز ہیں وہ 271 ملین سندھ میں ہیں اور اسی طرح جو ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا ان کی تعداد 53 یعنی 53 ان کی بھی تعداد ہے تو تمام مراحل میں تفتیش کی مراحل میں ویریفیکیشن کی مراحل میں اریسٹ اور ریکووریز کے مراحل میں اور اسی طرح مقدمات کو فائل کرنے کے جو مراحل ہیں اس میں بھی ہماری کر کردگی جو ہے وہ کافی بہتر اس دوران رہی گیا جو کہ سندھ اور کراچی ریجن کی کر کردگی میں شامل ہے اور ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ جو ہمارے کیسز فائل ہوں اس دوران میں مقدمات کی شکل میں ان کی تعداد 28 ہے جو صرف سندھ کی ہی کوٹ میں اکانٹی بیٹی کوٹ میں فائل کیے گئے ہیں اور یہ جی سر آپ پوچھیں میں یہ چاہ رہی تھی میں پوچھوں یہ جو 28 آپ نے بتایا جو چلی انسا کیا یہ انفرادی نویت کی ہیں یا کچھ اداروں کی بھی اس میں شمولیت ہے اس میں تو میں نے آپ کو اتنی جگہ ہم لوگ کیوں کہ ایک ہی شوہے سے وابس کیا تو ایک ہی سوال ذہن میں یہی سوال بوچھنا چاہ رہا تھا سرسی سوال وزاد کروں کہ یہ میڈیا کا دور ہے میڈیا بہت آزاد ہے شکر الحمدللہ بہت باتیں اوپر ہو چکی ہیں اور کوئی بات چھپتی نہیں ہے گزشتہ سالوں میں گزشتہ دنوں میں نیپ سندھ نے بہت بڑے چھاپے مارے بہت بڑے اداروں کے چھاپے مارے اور اس کی کارکتگی بھی ظاہر ہوئی سامنے آئی لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ انگلیاں اٹھی اور یقینی طور پر سیاسی طور پر انگلیاں اٹھتے وہ ایسے بڑے اٹھتے لیکن کیا اس کی کارکتگی سے آپ لوگ مطمئن ہیں عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں آپ لوگ جو مثال کا طور پر کراچی بڑنگ اتھورٹی کٹور بڑنگ اتھورٹی کے کیسز تھے گئے کی ایم سی ہے کی ایڈی ہے مہت سارے ادارے ہیں کیا الیکٹرک ہے کس کس کا نام لوں جاہر ادارے ہیں کیونکہ یہ عوام کے ادارے ہیں ہم سوال کر سکتے ہیں عوام کی مطمئن کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا کارکتگی رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے ایک ہے کارکتگی کا ہونا اور ایک اس کا ظاہر ہونا ہے ہمارے معاشرتی طور پر ایک ہی تصور ہے کہ جب تک بہت بڑے لوگ یا بہت بڑے ایسے محکمے جہاں پہ پکڑ دکل کا انصر وہاں پہ نہ ہو تو اس صورتحال میں کارکتگی کو بظاہر اتنا خاص طریقے سے نہیں دیکھا جاتا سراحہ نہیں جاتا اور یقین میں میڈیا بھی اس چیز میں اون چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا جہاں پہ بڑے مسائل اور بڑی کوئی سیاسی یا اس کے اندر کوئی تناظر موجود ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ نایب کی جو کارکردگی پچھل عرصے میں رہی ہے نایب نے اپنے تمام پرانے کیسز کا بیک لاغ ختم کیا اور مقدمات میں صرف فائل کیا بلکہ اس میں ارسٹ اور پروکلینڈ افینڈر جو اشتہاری لوگ تھے جن کے پہلے کیسز ایکٹیویٹ نہیں تھے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا اور وہ تمام ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں برلنگ انٹرول آتھورٹیز اور ان میں جو لوگ تھے جن میں نے مختلف غبن کی ان کو بھی کانون کے سامنے پیش کیا اور عدالتوں کے سامنے ان کے کیسز کو دوبارہ اچھے طریقے سے اور اس سے سامنے لے کر آئے لیکن ایک میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو انفوسمنٹ بہت اچھا ہے لیکن اس کی روک تھام بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو کہ عوام کو نہیں معلوم ہوتا کہ کانٹریکٹ جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو نہ کہ وہ بیلڈنگ بننے کے بعد ہم اس میں لوگوں کو ارسٹ کرنے اور وہ بیلڈنگ جو ہے وہ خدا نخواستہ محدم ہو جائے اس کی میار کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی محب کی وجہ کردگی ہے وہ عوام کو کل دفعہ نظر نہیں آتی جو کہ پریونشن کہلاتی ہے جو کہ روک تھام کہلاتی ہے اٹھا کرنا چاہیے عوام کو تھوڑا سا بزاد سمت لے اس میں میں ایک چیز ضرور بتاؤنے کہ عوام کو ایک بدنوانی کے مخالف اپنا بھی ایک کردار ادا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں آسانی یہ پروائیڈ کیے عوام کو کہ ایک ہمارا جیسے انیورسل نمبر ہے جس میں میں بتاتا چلوں عوام کے ٹیپل ون سکس ٹیبر ٹو سکس ٹیبر ٹو ٹیپل ون سکس ٹیبر ٹو سکس ٹیبر ٹو جیل اس نمبر پہ ہم براہ راست کر سکتے اس پہ نیب کے اکام سے براہ راست اگر اس کے باوجود بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ نیب کے ریب سائٹ پہ جائیں www.nab.gov.pk اس پہ آپ چل جائیں اور اس انٹرنیٹ سے آپ کو وہ آسانی سے فرام ہو جائے گا وہاں پہ آپ حتیٰ کے جو پاکستان میں ٹرانسپرنسی کا ایک ایسا لیول وقومی تساب دوروں نے دیا ہے کہ آپ چیرمن نیب کو بھی ای میل کے ذریعے سے اپنی شکایٹ برکلی پہنچا سکتا ہے اور میں آپ کو شکایات ہمارے ڈریکٹر جنرل اور چیرمنز کے جو اگر ای میلز ہیں یا رابطیں ہیں یہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں چاہے وہ قانون کے اوپر پوری ہوں یا نہ ہوں تاکہ ان کے نالج میں اور ان کی معلومات میں وہ بات آ جائے اور اس کے بعد اس بات کی تسلیح کر کے وہ قانون پہ پوری اترتی ہیں پھر اس پہ عمل درامت کے احکامات دیے جاتے ہیں تو ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ بدونانی کا تدارب تب ہی ہوگا جب ہم ان مطلقہ محکموں تک اپنی شکایات میں صرف پہنچائیں گے بلکہ ان کے پیچھے فالوب بھی کریں گے اور ان کو پرسو بھی کریں گے تاکہ عوام اس میں گواہی دے کر ان لوگوں کے خلاف شواہد فرام کر کے ان کو سازہ دلوائے اچھا یونس خان صاحب انویسٹیگیشن کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ تو کہیں سے انفلنس نہیں ہو جاتی ہے اس لوگ میں جی بڑا آپ کا اچھا ایک عمومی ایک تاثر پاکستان میں یہ آتا ہے کہ تفتیش کے اوپر لوگوں کے بڑے تحفظات ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چاہوں کہ نیب نے ٹرانسپیرنسی کو اور ایک واضح تصور ایسا دیا کہ نیب میں کوئی بھی چالان جو ہے وہ ہونے سے پہلے دورانے تفتیش ہی وہ کیس اس مطلقہ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کی منیٹرنگ میں چلا جاتا ہے اس لیے کوئی بھی تفتیشی آفیسر جو ہے وہ اگر کسی قسم کی قانون سے ہٹنے کی یا قانون کے عمل درامت سے روگردانی کی کوشش کرے گا تو اس صورت میں جو ایک انڈیپنڈنٹ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ ہے جو کہ ان کے معزز ججز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ اس کو منیٹر کرتے ہیں وہ اس قسم کے کسی عمل کو برداشت نہیں کرتے ساتھ ایسی بات ہے یونس صاحب یہ کہنا چاہے گا بھئی رشتی تو ہر جانے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے غلط ہی ہو سکتی ہے بہت شکریہ یونس خان صاحب بہت مفید گفتگو رہی لیکن تھوڑا سا تنگی ادامان کا شکار رہے ہم وقت کے حوالے سے تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اور مزید تفصیلیں گفتگو کریں گے ہم بھی آپ شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ہی نیب سن کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ایف ایم ون ون کراچی سے ربیہ اکرم اور خلیل چننہ کو اجازت دیجئے ہمارا اگلا پروگرام ایف ایم ون ون کے نیٹ ورک پر بارہ بس کر تیس منٹ سے اسلام آباس سے نشر ہوگا